جب دوسرے بیانت کی گائے ہو اور ایک چھوٹی سی قیمت کی ایک شیاندار اڈر کوالٹی والی گائے جو خریدنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہوں ان کے لئے تو اس سے پہلے سبھی دوستوں اور مطروں کو نمشکار رام رام آپ دیکھ رہے ہیں راوزی ڈیری فارم اور میں گوری شنکر دوستو آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کے آئیے ہیں جو بہت ہی شیاندار سی ہے چھوٹی سی گائے ہے جو کی میڈیوم رینج کی ہے قیمت بھی چھوٹی ہے اس گائے کی اور آج جو ہم آپ کے لئے ویڈیو لے گئے ہیں وہ سیدھے کسان کی آنسے ہے کچھ ہمارے جو کسان بھائی ہے وہ سیدھے کسان سے ہی گائے کھریدنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو ان کے لئے ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور سے کر لیجئے کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول جائیے کیونکہ اس طرح ہے کہ آپ کو ہر روز دیسی گوونچ جو دیکھنے کو ملے گی اس لئے جو بھی بھائی آج اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب جرور سے کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن دیا گیا ہے اس کو جرور پرس کریں جس سے کہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سم سے پہلے پہنچ سکے گائے کے ڈیٹیل کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو گائے نے دوسری بار بچہ دیا ہے گائے کی سیکنڈ ٹائم ڈیلیوری ہوئی ہے اور دودھ دینے کی جو شمتہ ہے گائے کی بلک بلک گیارہ ہو بارہ لٹر کی ہے ابھی بھی گائے کے نیچے نو لٹر کے قریب دودھ بلکل ریڈی ہے جو کہ آپ ایک ٹائم یا دو ٹائم یا تین ٹائم ملکنگ چیک کر کے کھرید سکتے ہیں سکرین پہ جو آپ نمبر دیکھیں نریندر جی کا ان نمبروں پہ کال کر کے یا پھر وارس ام میسلز کر کے آپ اس گائے کے بارے میں ہو ردگ جان کر لے سکتے ہیں کچھ جان کر یہ ہے جو میں آپ کو بتاوی دیتا ہوں کہ گائے نے دوسری بار بچہ دیا ہے میل کافہ ساتھ میں یعنی بچڑا آئیس کے پیچھے اور دودھ دینے کی شمتہ ہے وہ لگ بگ گیارہ اور بارہ لٹر کے قریب کی ہے ابھی بھی گائے کے نیچے نو لٹر لگ بگ دودھ ہے جو بلکل ریڈی ہے تیار ایک اچھا دودھ جو کھیس اپنے بولتے ہیں اور اس کی جو دودھ دینے کی شمتہ وہ بارہ لٹر لگ بگ یہ دودھ حرام سے نکال دے گی لوکیشن این کی گنگنگر کے اندر ہی ہے تو آپ اس نمبروں پہ کال کر کے وارس ام ایسلز کر کے اس گائے کے بارے میں ہو ردگ جان کر لے سکتے ہیں دوستو کرے آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شکر کریں تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند جائے گو مت